نمشکار فرنڈز میں ہوں آپ کا گودلک گروہ کامل نندلائل اور میں آپ سبھی درشکوں کا ویلکم کرتا ہوں انڈیا نیوز کی خاص فرستوتی گودلک گروہ میں آج گودلک گروہ میں سب سے پہلے بات کریں گے گودلک منتر کی وہ منتر جو آپ کے جیون کو سکھی سمرد اور سفل بنا دے گا آج بہت خاص منتر بتانے جا رہے ہیں بہت خاص کارن کیا ہے تھوڑا سا دھیان سے سننا پڑے گا چندر گرہن جیہاں چندر گرہن اور وہ بھی سمپون چندر گرہن تو یہ جو منتر ہے آپ کو چندر گرہن کے ill effect سے برے پربابوں سے بچائے گا کوپی پین لے کر کے اس منتر کو نوٹ کر لیجے بہت ضروری ہے آپ کی منتر ہے اوہم شیر پترہ یہ امرت تتوائی دھیمہی تنو چندرہ پرچودیات یہ چندر گاہتری منتر ہے اور اس کا جتنا سمبھا آپ جاب کر پائیں اتنا جاب کیجئے اور آج کا جو گھڑک اپائے ہے وہ بھی اسی منتر سے جڑاوا ہے چندر گرہن کے دشور بھاو سے بچنے کا خاص اپائے گرہن کال کے بعد جب گرہن ختم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے دودھ میں ایک پاتر میں دودھ لے لیجے اور اس میں اپنی چھایا دیکھیں اور چھایا دیکھ کر اس دودھ کو شیولنگ پر چڑھا دیجے کیونکہ چندرمہ کہاں باز کرتے ہیں بھگوان شنکر کے مستق پر اسی لیے انہیں چندر مولیشور کہا گیا ہے اس لیے انہیں چندر شیکھر کہا گیا ہے تو چلیے اب شروعات کرتے ہیں پروگرام کی پنچان کے ساتھ تو دن ہے منگلوار کا تاریک ہے 8 نمبر 2022 کارتک پون نمہ پر چندرمہ میش راشی اور بھرنی نقشتر میں رہیں گے دن کا شبنگ ساتھ رہے گا شبنگ رہے گا سلیٹی شب دشا رہے گی عیشان رہو کال رہے گا شام کو تین سے ساڑھے چار بجے تک کا دن کا سب سے شب مورت رہے گا شام کو چھ بچ کر بیس منٹ سے لے کر شام کو سات بچ کر پچاس منٹ تک بشیش کیا ہے کارتک پون نمہ ہے چندر گرہن ہے اور دشا شود ہے اس دن اتر دشا میں رہے گا اس لئے اتر دشا کی یاترہ ٹالے اور اگر یاترہ ضروری ہو تو گھڑ تھوڑا سا کھا کر گھر سے نکلے آج راشی پھل شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں آج کا سپیشل ٹاپک کیا ہے گھڑ لکہ سپیشل نہیں یہ سپیشل ٹاپک ہے اور یہ سپیشل ٹاپک اس لئے پہلے ضروری ہے کیونکہ اب تھوڑے ہی دیر بعد گرہن کا سو تک شروع ہو جائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں سپیشل ٹاپک پر سال 2022 کا دوسرا اور آخری گراس کھنڈ گراس چندر گرہن سمپون چندر گرہن جو ہے آج شام کو پانچ بچ کر 32 منٹ سے شروع ہو کر کے شام کو چہ بچ کر 18 منٹ تک رہے گا یہ ایک سمپون چندر گرہن ہے اور چندر گرہن کا سو تک ابھی ہی تھوڑے سمیں بعد سبح 9 بچ کر 20 منٹ سے شروع ہو جائے گا جو شام کو چھ بچ کر 18 منٹ تک رہے گا یہ سمپون چندر گرہن بھارت کے ساتھ ساتھ اتر پوریوی یوروپ ایشیا آسٹریلیا پرشانت مہا ساغر ہند مہا ساغر اتر امریکہ اور دکشن امریکہ کے ادھکانچ حصوں میں درشنی ہوگا یہ گرہن منگل کی راشی میش میں اور شکر کے نقشت بھارنی میں لگے گا یہ گرہن مِتھن کنیا ورشچک اور مین راشی کے لیے اچھا رہے گا باقی آٹھ راشیوں کے لیے برا پروحاب چھوڑے گا چندر گرہن سے سمبندت ساودھانیاں کیا ہے اب یہ جان لیجے دیکھیں گرہن کال کے دوران جلس روتوں سے دور رہیں تلاب سے ندی سے سمبھ ہوتوں ہاں موکش کال جو ہے اس میں ندی میں شنان یا پویتر سروبر میں شنان بلکل کیا جا سکتا ہے گرہن لگنے سے پہلے سو تک کال میں پینے کے پانی میں تلسی پتر اور کشا ڈال لیں دھار میں کمورتیوں کو سپرش نہ کریں سفید کپڑے نہ پہنیں دودھ نہ پییں رات کے سمجھ اب شروعات کرتے ہیں راشی فل کی میش سے لے کر مینہ راشی کا راشی فل آپ کو بتائیں گے لیکن آج کے جو خاص اپائے ہوں گے وہ چندر گرہن سے بچنے کے خاص اپائے ہوں گے شروعات کرتے ہیں راشی فل کی پہلی راشی میش ہے نہیں ایریس کے ساتھ لوگ آپ کی باتوں سے امپریس ہوں گے نوکری پیشہ کو اچھے موقع ملنے کے یوں گھیں ہر کوئی سہیوگ کرے گا گھر میں خوشنما ماحول بنے گا سنتان پک سے سکھ پرابت ہوگا جیون ساتھی سے تالمیل بڑھیا رہے گا اپائی یہ کریں کہ گرہن کال کے دوران شوچالیسہ کا پارٹ کریں شبھنگ آپ کے لئے ساتھ رہے گا شبھنگ رہے گا سلیٹی دوسری راشی فلش یعنی ٹورس کی بات کریں گے کاریس تل میں خوب محنت کریں گے کام کاج میں جیون ساتھی سے سہیوگ ملے گا پتہ کے سہیوگ سے کوئی خاص کام پورا ہوگا چھاتروں کو بہتر پرینام حاصل ہوں گے پرانے مطر سے ملاقات ہو سکتی ہے اپائی یہ کیجئے کہ گرہن کال کے دوران کسی گریب محلہ کو چاول دان کیجئے شبھنگ چار رہے گا شبھنگ رہے گا نیلا تیسری راشی میں سن یعنی جمنائی کی بات کریں گے سانجداری میں لاب کے یوگ ہیں کوٹ کے چری کے معاملے پکش میں رہیں گے پروپٹی ڈیلر سفل رہیں گے کارشتر میں ترقی کے یوگ ہیں ماتا پتہ سے سمبند سودھ رہیں گے دھرم کرموں میں رچی بڑھے گی سوچے وے کام بھی پورے ہوں گے ایک چھوٹا سا اپائی کیجئے گرہن کال کے بعد گھر کی اتر پسچندشا میں گھی کا دیپک جلائی ہے شبھنگ تین رہے گا شبھرنگ رہے گا پیلا دوستو آج کارتک پوننیما بھی ہے اور گھرک سپیشل میں آج ہم بتا رہے ہیں کارتک پوننیما پر گھر پر ہی اسنان کر کے بدلیں اپنا بھاگ گے گھر پر ہی اسنان کر کے کہیں تیرتھ پر جانے کی ضرورت نہیں جو لوگ جا سکتے ہیں وہ بے شک جائیں اور بہت اچھا ہے کیونکہ خاص دن ہوتا ہے کارتک پوننیما کا شنان کے لیے اور اس سے پویتر دن کوئی نہیں ہوتا پورے سنسار میں اور یہ دن دو جگہ کے لیے بہت فیمس ہے پشکر شنان کے لیے اور دوسرا وشیش روپ سے کاشی شنان کے لیے تو آپ آپ کے گھر پر ہی صرف شنان کر کے اپنا بھاگ گے کیسے بدل سکتے ہیں پرتی دن شنان یعنی نہانا صحت کی درشتی سے انیوار ہے ہمارے پراشین دھرمگنتھوں میں شنان سے جڑی انیک مانتہ ہیں شاستروں کے انسار نہانے کا سنشت سمیں اور طریقہ اگر اپنائیں تو بہت سارے کام سلب ہو سکتے ہیں ساتھ ہی نہانے کے پانی میں آپ کچھ ایسی چیزیں ڈال کر بھی کنڈلی کے گھرہ پچاور آرثک ستیتی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیسے کارتھک کنڈلیما پرشنان کر کے بدلیں اپنا بھاگ دیکھیں سبح چار بجے سے پانچ بجے کے بیچ میں بھرمکال میں کیا گیا سنان مونی سنان کہلاتا ہے مونی سنان سے جیون میں سکھ شانتی اور سنتوش آتا ہے اگر آپ اکسمات اہانی سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو کارتھک پنڈلیما کے دن نہانے کے پانی میں تھوڑا سا گاو موتر ملا کر شنان کریں کارتھک پنڈلیما کے دن نہانے کے پانی میں گلاب جل ملا کر شنان کرنے سے آرثک تنگی دور ہوتی ہے نہانے کے آپ سارا کا سارا بیورہ دیں گے آپ کو کی شنان سے کیسے آپ کا بھاگ یہ بدل سکتا ہے پروگرام کے آخرت تک آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی باری ہے چوتھی راشی کارتھ یعنی کی کینسر کی دفتر میں بوس سے شاباشی ملے گی محنت کا فل ملے گا نئی اورجہ کے ساتھ میں کام کریں گے جیون ساتھی کے ساتھ میں گھومنے کا پلان بنائیں گے وکیلوں کو سفلتہ ملنے کے یوگ ہیں سنتان سے سکھ پرابت ہوگا ایک چھوٹا سو پائے کریں گرہن کال کے دوران کسی گریب محلہ کو دودھ دان کریں شبھنک نو رہے گا شبھرنگ رہے گا نارنگی آپ کے لئے پانچوی راشی سنگھ یعنی کی لیو کی بات کریں گے بیعہ پار میں دھنلاب کے یوگ ہیں بھاشا پر تھوڑا سا نینترن رکھنا ہوگا عباد بیواد کے یوگ ہیں سہت موتار چڑھاو رہے گا سنگیت کے شیطر سے جڑے لوگوں کو پرسدھی ملے گی شبھرنگ رہے گا کالا چھٹی راشی کنی آنی کے برگوں کی بات کریں گے کاروباری ترقی کے یوگ ہیں آرتک کام میں بادھانے کے یوگ ہیں سمسیا سے بچلت ہو سکتے ہیں پریجنوں کے ساتھ میں زیادہ سمیں بتانے آپ کو موقع ملے گا نیتا گرنے کی سماج میں چھویس ادھر سکتی ہے ایک چھوٹا سوپائے کریں گرہن کال کے دوران پکشیوں کے لئے چاول رکھیں شبھنکتین رہے گا شبھرنگ رہے گا پیلا گوڑلک سپیشل میں بات چل رہی ہے ہماری کارتک پونڈیما پر شنان کر کے بدل دیں اپنا بھاگی دیکھیں صبح پانچ بجے سے چھ بجے کے بیچ میں کیا گیا شنان دیو شنان کہلاتا ہے اس سے جیون میں یشکیرتی دھن بہہو اور سکھ پرابت ہوتا ہے کارتک پونڈیما کے دن نہانے کے پانی میں الائچی ڈال کر شنان کرنے سے بیادھیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے کارتک پونڈیما کے دن نہانے کے پانی میں کیسر ڈال کر شنان کرنے سے برا سمیں سماپت ہو جاتا ہے بہت کچھ بتائیں گے شنان کے بارے میں آپ کو اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ صرف کارتک پونڈیما پر گھر پر شنان کر کے آپ کیسے اپنا بھاگی بدل سکتے ہیں اس کے لئے پروگرام کو ابھی سمیں ہے ساتھ وی رہشی طولہ یعنی لبران اورجاوان محسوس کریں گے کام کا سمیں پر پورا ہو جائے گا انجینئرز کو انوبھاو کا صحیح پریوگ صحیح دشا میں کریں گے جیبن ساتھی کے سلحہ سے لاب ہو سکتا ہے پرائیوٹ جوب کرنے والے لوگوں کے لئے سمیں فائدے بند رہے گا ایک چھوٹا سوپائے کریں گرہن کال کے بعد چاندی کے پاتر میں پانی پیئے شبھنگ چار رہے گا شبھرنگ رہے گا نیلا آٹھ وی رہشی بریشچے کیانے کے سکورپیو کے بات کریں دھنلاب کے نئے سورسس نظر آ سکتے ہیں گھرے لو کام سے یاترہ کے یوگ بنتے میں نظر آتے ہیں فالتو کے ویوادوں سے آپ کو بچنا ہوگا پرتشتہ کو ٹھےز پہنچ سکتی ہے تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے دفتر میں اپنے ویوہار میں تھوڑی نرمی لائیں سلہائے آپ کے لئے اور چھوٹا سو پائے کریں کہ گرہن کال کے دوران چاندی کا دان کریں شبھنگ سات رہے گا شبھنگ رہے گا سلیٹی نمیر آشی دھنو یعنی کی سیجیٹیریس کی بات کریں ادھکاری گھن سے سیوج مل سکتا ہے آمدینی میں اضافہ ہونے کے یوگ ہیں دن بھر فریش فیل کریں گے گھریلو آتا ورانہ شانتی دائیک رہے گا ادھیاتم میں روچی بڑھے گی پیسوں کے معاملے میں انتی کے نئے راستے کھلتے نظر آئیں گے اپائیے کریں کہ گرہن کال کے بعد شبھلنگ پر فلوں کا رس چڑھائیں شبھنگ ایک رہے گا شبھنگ رہے گا لال تو دوستوں گھڑلک سپیشل میں بات چل رہی ہے کارتک پونیمہ پر شنان کر کے بدل دیں اپنا بھاگ گئے دیکھیں صبح چھ بجے سے آٹھ بجے کے بیچ میں کیا گیا اسنان مانا اسنان کہلاتا ہے اس سے کاموں میں سفلتہ ملتی ہے سو بھاگ گئے ملتا ہے پاریوار ایکتہ آتی ہے ستھاپت ہوتی ہے کام کاج سے بادہ دور کرنے کے لیے کارتک پونیمہ کے دن پانی میں چٹکی بھر سمدری نمک ملا کر شنان کریں شادی ہونے میں پریشانی اگر ہو رہی ہے تو کارتک پونیمہ کے دن پانی میں حلدی ڈال کر شنان کرنا چاہیے دوستوں شنان کی پوری جانکاری دیں گے بتائیں گے آپ کو کیسے شنان کر کے آپ بدل دیں اپنا بھاگ گئے پروگرام کے انتک اس چیز کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں ابھی سمائے ہے دسوی راشی مکر یعنی کی کے پھر کون کا کارشیتر میں چنوٹیوں کا ڈٹ کر سامنا کریں گے مارکٹنگ پروفیشنلز کو ترقی کے سنہرے موقعیں مل سکتے ہیں کریئر میں نئے آیام اسطاپت کریں گے گھر میں رونک رہے گی پریوار کے ساتھ میں خوشی کے پل بتائیں گے ایک چھوٹا سو پائے ضرور کریں گرہن کال کے دوران پیپل کی جڑ میں دو چڑھائیں شبھنک چھے رہے گا شبھنگ رہے گا گلابی گیاروی راشی کم یعنی کی اکویریس کی بات کریں گے کاروباری یاترہ لابکاری رہے گی سٹوڈنٹس کڑی محنت کریں گے جیون ساتھی سے سلحہ لے کر ہی نئے کام کی شروعات کریں گے کٹھن پرستیتیوں میں مطروں سے مدد مل سکتی ہے اچانا گھر پر کوئی مطر ملنے آ سکتا ہے اپائیے کریں کہ گرہن کال کے دوران سفید کپڑے کا دان کریں شبھنگ چھے رہے گا شبھنگ رہے گا گلابی ترقی ملے گی پریبار کے ساتھ میں مندر درشن کرنے جا سکتے ہیں اپائیے کریں کہ گرہن کال کے بعد پانی میں اپنی چھایا دیکھ کر شبھنگ پر چڑھائیں شبھنگ چھے رہے گا شبھنگ رہے گا لال تو گھرک سپیشل میں بات چیز چل رہی ہے کارتک پونیما پر شنان کر کے بدل دیں اپنا بھاگی راتری کے سمیں شنان کرنا دیتیہ شنان کیلاتا ہے ایسا شنان کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کبھی کبھا ٹھیک ہے یہ اگر کسی کارنوش ہو جائے انیتھا آچرن اور بدھی بھرشت ہو جاتی ہے نکاراتم کورجا سے اگر آپ مکتی پانا چاہتے ہیں تو کارتک پونیما کے دن پانی میں چھٹکی بھر کالا نمک ملا کر شنان کریں اگر آپ داردرتا سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو کارتک پونیما کے دن پانی میں کالے تل ملا کر شنان کریں تو دوستو اب باری ہے سپیشل بھوش شفل کی وہ بھوش شفل جو آپ کے بولتے ہوئے نام پر آدھارت ہے آپ کے جنم تاریخ پر آدھارت ہے شروعات کریں گے اس کی مولان کے ایک کے ساتھ وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کی ایک دس انیس اٹھائیس تاریخ ہو آئے ہیں جن کے نام کا پہلا اکشار AJIS سے شروع ہوتا ہے کارش شیطر میں بہت ویست رہیں گے نیجی کام لمبت رکھنے پڑیں گے کچھ کام بینا من کے کرنے پڑ سکتے ہیں پتا کے ساتھ میں ویچار اکمت بھید ہونے کی سمبھاونا ہے اپاہ یہ کریں کہ گھڑ کا دان کریں بات کریں گے مولانگ دو کی وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کی دو گیارہ ہیں بیس یا انتیس تاریخ ہو آئے ان کے نام کا پہلا اکشار انگریزی کے بی کے اٹی سے شروع ہوتا ہے سہہ کرمیوں سے بہزبازی کے یوگ ہیں بانی پر کابو رکھیں پیترک سمپتی کو لے کر گھر پر ایوار میں چرچہ ہوگی گاڑی کی سروس اور رکھ رکھاؤ پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا وہ پائیے کریں کہ راتری میں دودھ کا سیون نہ کریں مولانگ تین کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کی تین بارہ اکٹیس ہیں اکتیس طریق کو آئے ہیں جن کے نام کا پہلا اکشار باد بیواد میں نہ پڑیں اپائیے کریں کہ پیپل کے برکش پر سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں گھر لکھ سپیشل میں بات چل رہی ہے کارتک کونیمہ پر شنان کر کے بدل دیں اپنا بھاگ گیا دھن سمپتی کی پرابتی کے لیے کارتک کونیمہ کے دن پانی میں چندن ملا کر شنان کرنا چاہیے اچھے سواست کے لیے پانی میں گنگا جل ملا کر شنان کریں میں نہاتے سمیں ہر ہر گنگے بولتے رہے ہیں بہت کچھ بتائیں گے شنان کو لے کر لیکن ابھی باری ہے مولانک چار کی وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مہینے کی چار تیرہ بائیس یا اکتیس تاریخ کو آئے ہیں جن کے نام کا پہلا اکشار ڈی ایم یا وی سے شروع ہوتا ہے ویدیش سے لاپ کے یوگ ہیں قریبی مطری کی صلحہ بہت بددگار رہے گی ویف صاحب میں میتوپون نرنے لے سکتے ہیں نوکری پیشہ کے لئے سفلتہ کے یوگ ہیں اپائیے کریں گے کسی ضرورت مند کو بھوجن کروائیں مولانک پانچ کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مہینے کی پانچ چودہ تیز تاریخ کو آئے ہیں جن کے نام کا پہلا اکشار ای این ای وی سے شروع ہوتا ہے چھاتر کھیل کود کے شیطر میں کوئی اپلپ دیپ رابط کر سکتے ہیں رکے وی کاموں کو پورا کرنے کے لئے پریاثرت رہیں گے کسی کو ادھار دیا ہوا دھن آپ کو واپس ملنے کے یوگ نظر آتے ہیں ایک چھوٹا سا اپائیے ضرور کریں توسری کے پودھے کو جل دیں مولانک چھے کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مہینے کی چھے پندرہ ہیں چوبیس تاریخ کو آئے ہیں جن کے نام کا پہلا اکشار ایف او یا ایک سے شروع ہوتا ہے آئے میں وردی ہوگی بڑھتے کھرچوں پر لگام لگائیں باہر کے کھان پان کے کارن تو دوستو آپ پھر سے باری ہے گوڑلک سپیشل کی اور آج ہم بات کر رہے ہیں کارتک پونیما پر شنان کر کے بدلتے اپنا بھاگ گئے دھن سمپتی کی پرابتی کے لیے کارتک پونیما کے دن پانی میں چندن ملا کر شنان کرنا چاہیے کارتک پونیما کے دن نہانے کے پانی میں ادھر ملا کر شنان کرنے سے گھر میں لکشمی کا واس ہوتا ہے بہت ساری جانکاری ابھی شیش ہے شنان کو لے کر لیکن ابھی سمجھ ہے مولانگ ساتھ کا وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کے ساتھ سولہ ہیں پچیس تاریخ ہوئے ہیں جن کے نام کا پہلا آکشر جی پی یا وائے سے شروع ہوتا ہے گھری لوگ کام پورا کرنے میں ویست رہیں گے کاروبار میں بنتے کام روکنے سے منوداس رہے گا جیون ساتھی سے غلط فہمی ہو سکتی ہے جو باتچیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکلے گا مولانگ کا آٹھ کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کے آٹھ سترہ سبجس تاریخ ہوئے ہیں جن کے نام کا پہلا آکشر ایچ کیو یہاں ایک سے شروع ہوتا ہے گھر پر رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہے سکتا ہے گھر کا ماحول خوشنما رہے گا کماروں کے رشتے تہہ ہو سکتے ہیں گھر کے نمینی کرن کا وچار آپ بنا سکتے ہیں اپائیے کریں کہ شنیدیو جی کے مندرے میں مولانگ نو کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کے نو اٹھارہ یا ستیس طریقہ ہوا ہے یا جن کے نام کا پہلا آکشر آئیا آٹھ سے شروع ہوتا ہے پریوار کے ساتھ میں کسی منگلے کارے میں شامل ہوں گے کسی بھی پرکار کا انویسمنٹ کرنے سے پہلے وچار ضرور کریں جلدبازی میں کوئی بھی ضروری نرڑیں لینے سے بچیں وہ پائیے کریں کہ ہنمان جی پر لال فول چڑھائیں تو گڑلے کے سپیشل میں بات چل رہی ہے کارتک پونڈیما پر شنان کر کے بدل دیں اپنا بھاگ کے دیکھیں اگر آپ دربھاگے سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کارتک پونڈیما کے دن نہانے کے پانی میں پیلا چندن ملا کر شنان کریں بھاگے ہو دائے کے لئے کارتک پونڈیما کے دن پانی میں کشا ڈال کر شنان کریں تو دوستوں اب باری ہے پراری پونڈیما بھی کہتے ہیں دیکھیں کارتک مہینے کی پورا ہوتی کی اپلکش میں پراری پونڈیما منائی جائے گی آج کرتکہ نکشتر ہونے کے کارن کارتک پونڈیما بشیش فلدائی ہوتی ہے آج گنگا شنان دیپدان ہوم یگی اور اپاسنا کا بشیش مہتو ہے اور ساتھ میں بشیش مہتو ہے پشکر شنان کا جو سال کا سب سے بڑا مہورت کہلاتا ہے اس دن بھگوان شریحری وشنو نے مطس سے عوطار لیا تھا اس دن شری کرشن کے دامودر صوروب کے پوجن کا بشیش مہتو ہے شبد دامودر کہ اگر ہم سندھی بچھیت کریں تو دام کا ارث ہے رسی اور ادھر کا ارث ہے پیٹ یعنی کی دامودر کا ارث ہے کرشن کا وے صوروب جس میں ان کے پیٹ کو ماتا یشودہ نے اوکھل کے سہارے رسی سے باندھا تھا جب شری کرشن نے چوری چھپے دوسروں کے یہاں چھپ کر مکھن کھایا تو ماتا کرو دیت ہو کر شری کرشن کو رسی سے باندھنے لگتی ہیں پرنتو ہر بار رسی دو انگل چھوٹی پڑے جاتی ہے ماتا کو تھکا ہوا دیکھ کر کرشن سوائے اس رسی روپی وادسلیہ میں بند جاتے ہیں آتا ہے کارتک میں بھگوان کو لوکیک رسی سے نہیں اپی تو پریم کی رسی سے باندھا جا سکتا ہے کارتک پونیما کے دن شری کرشن کے دامو در سوروپ کے بشیش پوجن اپائیوں سے اکشہ پنیفل کی پرابتی ہوتی ہے جیون سے الجھنے جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور سلج جاتی ہیں سبھی پریشانیاں سامات ہو جاتی ہیں اور جیون میں خوشیوں کا آگبن ہوتا ہے اب جانتے ہیں سادھرن پوجن ودھی کے بارے میں دیکھیں شام کے سمجھ یعنی کی چندرگرہن کے ختم ہونے کے بعد گھر کو پویتر کر لیں چھیٹا وغیرے ڈال کے اس کے بعد میں گلابی کپڑا بچھا کر اس پر شری کرشن کے دامو در سوروپ جس میں وہ رسی سے بندے ہوئے ہیں اس کا چھترے ستھاپت کر کے ودھیبت شوڑے شبچار پوجن کریں گائے کے گھی میں اتر ملا کر دیپک جلائیں کیوڑے کی دھوپ کریں تولسی دل چڑھائیں دودھ گھی مکھن اور مشری کا بھوگ لگائیں اور ایک سو آٹھ بار اس وشیش منطر کا جاپ کریں اس کے بعد بھوگ کسی گریب بچے کو دان کرتے ہیں تو اب جانتے ہیں پرو وشیش منطر کیا ہے اوم دامو درائے بدمہے پد منہ بھائی ادھیمہی تنو کرشن پر چھو دے آتا یہ واسودیو گائتری منطر کیا لاتا ہے اب پرو وشیش اپائے کیا ہے دیکھیں پریشانیوں سے مکتی پانے کے لیے سفید گائے کو جو کھیلائیں آج جن کا جنم دن ہے ان کو بہت ساری شبکامنا ہے کیا خاص اپائے کریں دیکھیں وار بی وار ٹالنے کے لیے گھی میں شکر ملا کر بھگوان دامو در پر اربیت کریں آج جن کی امرسی ہے ان کے لیے کیا ہے خاص اپائے آپ پاری باری کل جنے اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرشن مندر میں کوہڑا چڑھائیں اب سمیں آج کے مہا اپائے گا دیکھیں جیون میں خوشیوں کے پرویش کروانے کے لیے شری دامو در پر بھوگ لگاوا ماخن مشری کشی بٹک برہم من کو کھلا دیں اب باری ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں کیا کریں تاکہ سفلتہ آپ کے قدم چھونے اور کیا نہ کریں تاکہ سفلتہ آپ سے کوسو دور رہے تو آج کیا کریں آج سندور سے حنوان جی کی پوجا کریں کسی گریب کو مسوردان کریں لال آبھالیوے گائے کو گوڑ کھلائیں تامبہ شہد مشتہ نادی خریدنا آپ کے لیے شب رہے گا نارنگی شیڑ کے کپڑے پہننا شب رہے گا آج عشان دشا کی یاترہ بھی شب رہے گی اب جانتے کیا نہ کریں آج خود میں سستی نہ آنے دیں بزرگوں کی اندیکھی نہ کریں آج نیلے رنگ کے کپڑے نہ پہنے نیچیلے پردارتوں کا سیون نہ کریں اور آج ماس مدیرہ کا پریہوگ نہ کریں آج اتر دشا کی یاترہ نہ کریں تو دوستوں آپ کو کارتک پونڈ نیما کی بہت ساری شب کام نہ ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی آج کے لیے بس اتنا اجازت دیجئے نمشکار نمش شوائے